کیسی بیماری ہے جس کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک بیماریوں میں کل جاتا ہے جو کہ آل کے دور میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی بیماری ہے کیونکہ بڑھتے ہوئے کولیسٹول کے بارے میں زیادہ لوگوں کو آگاہی نہ ہونے کے باعث ہی وہ اس پر ظاہر ہونے والی علامات اور سمٹمز کو بھی نظر انداز کرتے آ رہے ہیں جس کے باعث انہیں اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے جب یہ سنگین بیماری کی شکل میں ان کے سامنے آ جائے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بھی ہائی کولیسٹول ہو سکتا ہے اور آپ ابھی تک اس بات سے ناواقفوں برڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق کی جانے والی سٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پوری دنیا نے تقریبا نہ صرف اس لوگوں کے موت ہائی کولیسٹول کے بڑھنے سے ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بڑھنے سے جب ہماری دل تک کون کا سائی طریقے سے فرون نہیں ہو پاتا ہے اور ساتھ ہی اکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے تو اس پر ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑھنے کی چانس بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس بیماری کی بنیادی وجہ ہماری جسم میں بڑھ چکا ہائی کولیسٹول بنتا ہے تو وہ یہ جان لیتے ہیں کہ کولیسٹول کے بڑھنے سے کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کس طریقے سے یہ ہمارے جسم میں سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے کولیسٹول کے موڈریٹ اماؤٹ ہمارے جسم میں ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے کولیسٹول ایک ایسا فیٹی سبسٹانس ہے جو کہ ہمارے بلڈ میں موجود ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں اس کی تھوڑی مقداری درکار ہوتی ہے جس کی مقدار میں اضافہ ہونے کا بنیادی باعث ہمارا ہلت خان پانی بنتا ہے کولیسٹول عام طور پر دو قسم کا ہوتا ہے لو دنسٹی لیپو پروٹین یعنی کے برا کولیسٹول اور ہائی دنسٹی لیپو پروٹین یعنی کے اچھا کولیسٹول برا کولیسٹول جب بھی ہمارے جسم میں بڑھتا ہے تو یہ ہمارے جسم میں خون کی نالیوں میں جمع ہو کر بلوکیج کو پیدا کرتا ہے کیونکہ جب بھی ہم اپنی خوراک میں لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اینڈل کولیسٹول سے بڑی چیزیں زیادہ کھاتے رہتے ہیں تو اس کے باعث یہ اور زیادہ سنگین شکل اختیار کرتا جاتا ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کولیسٹول کو بڑھانے کی بنیادی وجہ بنتی ہیں جن میں کہ گھی کا زیادہ استعمال زیادہ بٹر کھانے سے زیادہ پیسٹری میٹی چیزیں ایگز کا ییلو پارٹ زیادہ کھانے سے اور سگرٹ کے علاوہ شراب نوشی بھی کولیسٹول کو بڑھانے کی بنیادی وجہ ہے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ کولیسٹول کے بڑھنے پر ہماری باڈی میں کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں فاسٹ ویڈ گین جب بھی ہمارے جسم میں HDL یعنی اچھے کولیسٹول کے زیادہ مقدار موجود ہو تو اس سے ہماری باڈی میں فیٹ سلز بھی زیادہ پیدا نہیں ہو پاتے ہیں جس کے باعث ہماری باڈی میں چربی بھی کم پیدا ہوتی ہے لیکن جب بھی ہمارے جسم میں HDL یعنی برا کولیسٹول زیادہ بڑھ جائے اس سے وزن بھی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اسی لئے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو ان کی جسم میں کولیسٹول کی بھی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جس کے باعث ہونے حقصر دل کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے HDC and High Stress جسم میں کولیسٹول کے بڑھنے سے دل کی نالیوں میں بلوکی جانے کے ساتھ ہی نماغ جو کھون پہنچانے والی آرٹریز میں بھی بندیش پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ سر میں درد رہنے لگتا ہے جو کہ زیادہ تر آدھ سردد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس سرددد سٹریس کے چلتے ہی دیماری کمزوری بھی بڑھ جاتی ہے کریمپنگ ان وینز کولیسٹول کے بڑھنے کے باعث ہماری جسم میں الگ الگ حصو تک کھون پہنچانے والی آرٹریز اندر سے تر ہونے لگتی ہیں جن میں کھون کباؤ سلو ہو جانے کے باعث جسم کے الگ الگ سے بھی سن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے ہماری بوڈی کے الگ الگ سے جن میں کہ ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کا سن پڑھ جانا بھی بڑے ہوئی کولیسٹول کے بڑی علامات میں سے ایک ہے فٹیگ اینڈ ویکنیس کولیسٹول کے بڑھنے سے ہماری جسم میں کھانے میں سے ضروری اجزاء کو حاصل کرنے کی صلاحیت میں کمی وقی ہو جاتی ہے جس سے کہ ہمیں نیوکنٹ نیفیشنسی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب بیلڈیر کولیسٹول زیادہ بڑھ جائے تو اس سے دل کی نالیوں میں ہونے والی بلوکی سے کھون کباؤ بھی کم ہو جاتا ہے جس سے کہ زیارت تھکان کے ساتھ ہی تھوڑا سا کام کرنے پر بھی زیادہ پسینہ آنا اور جلدی تھک جانے کے ساتھ ساس سانس کی کمی بھی نظر آتی ہے ایسے لوگ جن کو حد سے زیارت تھکاوٹ سستی اور سالس کا سامنا رہتا ہے انہیں اپنا کولیسٹول کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے چیسٹ پین ویسے تو چیسٹ میں ہونے والے درد کے پیچھے کئی اور بیماریوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن چیسٹ پین ہونے کا بنیادی باعث آپ کے جسم میں بڑھ چکا ہائی کولیسٹول بھی مانا جاتا ہے کیونکہ خون کی نالیوں میں جمع ہونے والے کولیسٹول کے وجہ سے بلڈ فلو کمزور ہو جانے کے باعث چیسٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر کیسز میں رات کو سوتے ٹائم یہ درد زیادہ سنگین شکل اختیار کرتا ہے ڈائیسٹی پرابلم ہون میں بڑھتے ہوئے کولیسٹول کا ہمارے نظام آزمہ پر بھی برا اثر پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جگر میں کولیسٹول کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث ہماری خوراک کو حضم کرنے کی طاقت میں بھی کم ہی واقع ہو جاتی ہے اور جب بھی ہم زیادہ فیٹی فوڈز کا استعمال کرتے رہتے ہیں اس سے ہمارے پیٹ میں گیز کا بڑھنا اور خوراک صحیح طریقے سے حضم نہ ہونے کے ساتھ ہی کونسٹی پیشن کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ہمارے ڈائیسٹیو سسٹم میں آنے والی خرابی بھی بڑھتے ہو کولیسٹول کو ظاہر کرتی ہے اگر آپ یہ آپ کے کسی فیملی مینبر میں اگر یہ علامات پائی جاتی ہے تو وہ نے نظر انداز کرنے کے بجائے اس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن کو پڑھیں موزید ایسٹیوز کے لیے